رحمان الرحیم ٹویلت کے عربیق کے بچوں کے خدمت میں السلام علیکم اور آج ہم وحدت الثانیہ یعنی دوسرے حصے کا جو حدیث نویہ و امثال العربیہ پر مابنی ہے ان ازباق میں آپ حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی امثال زرب المثالیں دیکھیں گے تو آج یہ چھٹا سبق ہے اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے من آداب الاسلام اسلام کے آداب جو ہیں جو اپنے ماننے والوں کو اسلام آداب سکھاتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں بتائی گئی ہیں تو آج آپ دیکھیں گے یہ آپ کی کتاب کے پیج نائنٹین پر ہے من آداب الاسلام اسلام جو ہے وہ اپنے پیر و کارون یا اپنے ماننے والوں اسلام کے حسن اخلاق پر تربیت کا حریص ہے یعنی حسن اخلاق کے تربیت پر زور دیتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کے حسن اخلاق کے تربیت پر زور دیتا ہے یعنی مسلمان کے لئے اس حسن اخلاق کا ہونا اسلام کے این مطابق ضروری ہے وَيَشُّوِ الْأَزْبَابَ محبت وَالْأَخَابِ بِابَائِنِ الْأَفْرَادِهِ اور اس کے افراد کے درمیان محبت اور بائیچاری کے ازباب پھیلاتا ہے یعنی یہ حسن اخلاق وَيَعَنَا نَلْقُلِّ الْأَزْبَابِ الْخَلاَفِ وَبَغُزَعَا تو یہ منع کرتا ہے روکتا ہے اختلاف اور بگز کے ازباب سے یعنی بگز اور اختلاف یعنی آپس میں جو لڑائی جگڑے ہوتے ہیں دھوریاں ہوتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں اور بگز ایک دوسرے کے خلاف جو ہوتے ہیں اسلام کا جو یہ حسن اخلاق ہے یہ اسے افراد کو روکتا ہے لِعَشُوِ مَتَابِنَا فِي اللَّهِ تاکہ لِعَشُوِ تاکہ وہ زندہ رہیں مَتَابِنَا فِي اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے محبت کرتے ہوئے یعنی اللہ مسلمان جو ہیں وہ جندہ رہیں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے اور آپس میں بھائی جارہ اور محبت افراد کے درمیان اور ہر اختلاف اور بگز سے روکتا ہے وَقَدْ اَرْشَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْاَحَدِيثِ تَعْلِيهِ اَلَا بَعْضَ الْاَدَابِ اور وَقَدْ اَرْشَدْنَا اور ہمیں رہنمائی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احادیث تَعْلِيهِ یا ایسے رہنمائی فرمائی اپنے احادیثوں میں جو مسلمان اللہ تی تربیت بائن المسلمين واقعی مسلم جو جھوڑتا ہے مسلمان کو اپنے مسلمان بائی کے ساتھ وَتَتَشُّعَ اور یا اَخْوَاتُ مَوْدَةً بَائِنُهُمَا اور ان کے درمیان محبت کو مضبوط بناتا ہے وَفِي مَقَدِ مَتَحَارُ سَلَامُ اور ان میں سلام جو ہے جو ہم سلام کرتے ہیں وہ پہلا عدب ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ سلام سے دوریاں رنجشیں دور ہوتی ہیں اور محبت اور بائیچارہ جنم لیتا ہے تو اس لیے سلام کرنا سلام میں پہل کرنا یہ اسلام کی تربیت میں ایک ضروری خسن اخلاق میں سے ایک اہم عدب ہے اہم اخلاق ہے وَيَنْهَا اَنَلْ اَعْرَاجِلْ وَا عَدَمِ شَعِلْ سلام اور یہ جو ہے اور یہ ان میں سب سے پہلا عدب جو ہے میں نے کہا کہ یہ سلام ہے اور اگر ہم وَيَنْهَا اَنْ اَعْرَاجِلْ اور آپ کسی معاملے میں اقتلاب کی بنا پر اعراض کرنے یعنی موہ موڑنے یا ایک دوسری سے موہ پھیرنے اور سلام کو عام نہ کرنے سے روکتے ہیں بسابب الاقلاب یعنی اگر ہم اقتلابات کی بنا پر رنجشوں کی بنا پر ایک دوسری سے سلام کو روکتے ہیں تو کما یعنی ان التحدث و بینن اصنینا بے حضور الشخصی سالسا لی اللہ یتالیم فیحضنو ویسیو ظنہ بہمہ تو اسی طرح جس طرح آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ تین ہوں تو دو آپس میں الگ سے بات نہ کریں تیسری تیسرے شکل کی موجودگی میں الگ سے گفتگو نہ کریں تاکہ اس کو برا نہ لگے یعنی تین آدمی میں سے دو اگر الگ الگ کنافوسی کریں تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو کریں تو ایسا کرنے سے آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ اسی جو تیسرا شکل ہے اس کو برا لگے گا وَقَطَعَلْ لِلْوَسْوَاسِ شَيَاتِينَ اور وہ گمگن ہو جائے گا اور ان کے حق میں بازن ہو جائے گا اور شیطان کے وسوسے کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائے گا کیونکہ اگر دو تین شکل ہیں دو شخص آپس میں باتیں کرتے ہیں الگ تیسری کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں یا تیسری سے چھپ چھپاتے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اسے تیسری کو برا لگے گا وہ بادگمان ہو جائے گا گمگن ہو جائے گا اور اس کے دل میں کوئی اچھی رائی قائم نہیں ہوگی اور اس کے دل میں شیطان کا وسوسہ پڑ سکتا ہے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسن اخلاق پر بہت زور دیتا ہے اور آپس میں بائی چارہ اور محبت پر زور دیتا ہے اور اقتلاف اور بگز کی بنا پر ایک دوسرے سے دوری ٹھیک نہیں ہے اور آپ جندہ رہیں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنوائی فرمائی ہے کئی آداب میں جو ایسے آداب جو رابطہ کرتا ہے جوڑتا ہے مسلمان کو اپنے مسلمان بائی کے ساتھ اور ان کے درمیان محبت اور بائی چہری کو مضبوط بناتا ہے اور ان میں سب سے پہلا ہے سلام تو اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اعتراض کی بنا پر سلام کو روکنے سے اور کہا کہ وہی بہترین شخص ہے جو سلام میں پہل کرے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تین شخص ہوں اور دو تیسرے کو چھوڑ کر آپ اس میں گفتو کو کریں تیسرے تیسرے اس میں شامل نہ کریں یا تیسرے سے چھپ چھپ چھپائے یا دوری بنا کے بات کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہے کیونکہ تیسرے شخص کو وہ باتگمان ہو جائے گا باتزن ہو جائے گا اور گمگن ہو جائے گا اور شیطان اس کے دل میں گر کر سکتا ہے آج آپ نے اتنا دیکھا کال ہم انشاءاللہ چند احادیث پڑھیں گے جو اس کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں آج اتنا شکریہ